اسلام علیکم ویوز کیا حال چالیں کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک 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 ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں ویوز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی ابو بھی بیمار تھے اوپر سے ہمیں کوئی کامشان بھی نہیں مل رہا تھا اور حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہوئے پڑے تھے اس چیز کو دیکھ کے ہمارے ایک انکل ہیں منظر انکل جن کا یوٹیوب چینل ہے منظر باٹا کے نام سے اور ایک ان کا چینل ہے چلتا پھرتا ٹی وی کے نام سے انہوں نے میرے انٹرویو بھی کیا تھا میں نے بھی ان کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی تو ان کی ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے ہمارے ایک سر ہے امریکہ سے تارک عباسی صاحب تو انہوں نے ہماری حالاتوں کو دیکھ کے ہماری کچھ ہیلپ کی جس سے ہم لوگوں نے اپنا یہ چھوٹا سا کاروبار شروع کی ہے ہم نے یہ سبزی کی ریڈی لگائی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے میرے ابو کو کچھ پیسے بیجیتے ہمارے کاروبار کے لیے کہ آپ کو چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کریں اور اس سے آپ اپنے رسک روزی کا سلسلہ چلائیں تو میں سب سے پہلے منظر انکل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے تارک عباسی صاحب نے ہمیں دیکھا اور پھر ہماری ہیلپ کی منظر انکل آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھی آپ کو اللہ پاک دھیروں خوشیہ نصیب فرمایا اور اللہ پاک آپ کے رسک روزی میں برکت فرمایا اس کے علاوہ سر تارک عباسی صاحب آپ کی بہت بہت شکر گزاروں اللہ پاک آپ کے رسک روزی میں برکت دے بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے تنگ حالاتوں کو دیکھ کے ہماری مدد کی اور ہمارے لئے یہ روزی کا سلسلہ آپ لوگوں نے چلا کے دیا بہت بہت شکریہ آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں شکر گزار ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سبزنگاں لاکر رکھی ہیں یہ دیکھیں ساگ ہے باتھو ہے پالک ہے میتھی ہے اس کے علاوہ گاجرے ہیں اور اس کے علاوہ شلیم گوبی آلو پیاز اور ٹپاٹر اس میں جو ہے نا مطلب یہ سارے سبزنگاں ایک طرف اور یہ پیاز جو ہے نا یہ ایک طرف اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بھائی سب سے زیادہ مہنگی ہمیں پیاز ملے ہیں بہت زیادہ مہنگیاں بھائی پیاز اتنے زیادہ مہنگی ہیں کہ بھی میں دیکھ کے پریشان ہوگی میں نے کہا یار اگر پیاز اتنے مہنگے ہو جائے گے تو پھر سالن وغیرے میں کیا ڈالا کرے گا بندہ وہ اتنے مہنگے ہیں پندرہ سو سولہ سو روپیہ جو ہے اس کا ابو بتا رہے سے ریٹ چل رہا ہے آج کل رھڑی کے اصاف سے تو بہت مہنگے ہیں اب یہ سبزنگاں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں کسی نے بھی سبزنگاں مجھ سے آکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا ڈسکاؤنٹ دوں گی آپ کو ٹھیک ہے ویسے کہ میں اپنے ابو کو بھی بلاتی ہوں ان سے بھی آپ کی بات کرواتی ہوں ان سے بھی جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سبزنگاں والی آوازیں لگاتے ہیں مجھے بھی لگا نہیں ہے لگا کے بتاؤں آلو لو پیاج لو ٹوماتر لو ہریے میرچو لو سبزنگا لو شارنگیں لے جو مجھے اتنی سبزی بیچنے کا کوئی experience نہیں ہے but i am so happy کیونکہ ہمارے لیے ایک روزی کا بندوبست ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے ہم ان سبزنگوں کو بیچیں گے اور ہمارے گھر کا بھی چولہ جلے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ مطلب مختلف سبزنگاں ہاں کے رکھی ہوئی گا ہے اس میں سے کوئی بھی سبزی کسی نے بھی لینی ہو مجھے فون کرنا میں آپ کو واتس اپ کر دوں گی آپ کی سبزی ٹھیک ہے گوڑ ہو گیا آئیں بابا ذر سامنے آیا آپ سے تو تھوڑی گفشپ کریں چلیں بھئی شبزی والے بابا بیر جن جلدی جلدی اب بیر یہ میرے ابو بھی ہیں شبزی والے بابا بھی ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر آپ کا انٹرویو کرنے پہنچی ہوں جی بسم اللہ یہ بتائیں یہ سبزی کا ٹھیلہ لگایا کیسا لگ رہا ہے جی خوشی بھی ہے مجھے اکثر جو ہے نا سردیوں میں ہم جو مزدور لوگ ہوتے ہیں نا تو سردیوں میں ہماری مزدوری میں کافی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارا جو کام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کام کی ایورج دینی پڑتی ہے دیہاری کم ملتی ہے تو اسے جو کام کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بسہر کے بھی ڈسکون میں کام کروانا چاہتے ہیں کبھی ہمیں مزدور بھی ملے جو عجرت بھی کم لے اور کام بھی زیادہ دے تو ان دنوں میں ہمارا جو ایورج ہم نہیں دے سکتے تو کافی مشکلات پیدا ہوتے تو اکثر سردیوں کے دنوں میں ہمیں بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں تو میں بہت مشکور ہوں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی اور ہمارے ان سخت دن جو گزرتے ہیں ان میں ہمیں آسانی پیدا ہوئی ہے اور منظر باٹا صاحب جو ہے ان کا بھی بہت 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 ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیں ہیلپ ملی ہے اور میں اپنے گھر کے نظام کو جو مشکل میں تھے ان کو آسانیوں میں میں گزار سکتا ہوں بہت شکریہ سار تارک عباسی صاحب آپ کا منظر انکہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ ابھی جو ہے نا ایک مطلب آس امید مل گئی ہے ہم لوگوں کو کہ اب ہم اپنے رسک کا کوئی نہ کوئی بندوباز اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور باقی میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے بھی ہمارے لئے دعائیں کرنی ہے تاکہ ہمارے رسک میں بھی برکت آیا اور ہمارا یہ کاروبار جو ہے چل پڑے اور میں یہی امید کر دیوں کہ انشاءاللہ یہ کاروبار ضرور چلے گا بہت اچھا کام ہے اور یہ آج کی ہماری چھوٹی سی ننی سی پیاری سی ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اگلی ویڈیو اور لے کر آؤں گی اور اس میں میں سبزی بیچ کے بھی دکھاؤں گی سبزی والے کیسے سبزی بیچتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ